سارے جہاں سے اچھا ہندو ستاں ہمارا پندرہ اگست انیس سو سنتالس یہ دن یہ وقت ایسا وقت تھا اس زمین کے لیے کہ جہاں ایک ایسی چیز جنم لینے جا رہی تھی کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی پہچان کو قائم کرنے والی تھی میرا بھارت یہ مٹی یہاں ایسے ایسے لوگ جنم لینے جا رہے تھے اور لے چکے تھے جو اسے آسمان کی اچائیوں تک پہنچانے والے تھے اس ایک تاکو اکھنڈ تاکو دکھانے والے تھے کے بھارت کیا بنے گا اس میں مہتمہ گاندی بھی ہیں جوالنان لہرو بھی ہیں مولانا بلکلام آزاد بھی ہیں بے شمار ایسے لوگ جن کے ناموں کو لوگ جانتے نہیں لیکن ان خاندان کے خاندان لگا دئیے اپنی ہستی کو مٹا دیا اور اس مٹی کی نیچے تو چلے گئے پر اس مٹی کو اوپر اٹھا خود نیچے چلے گئے اس آسمان تک پہنچا دیا یہ ہے میرا بھارت تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں نے تو ہمیں بھارت دے دیا اب یہ بھارت پھلے پھولے گا کیسے اس کے لئے ذمہ داری ہمارے کاندھو پہ آ جاتی ہے اور وہ صرف ایک چیز ہے کہ رات دن رات اور دن ہمارا اس میں گزرے کہ بھارت یقینی طور پر وہ بھارت کیسے بنے گا جس کا سپنا وہ لوگ دیکھ کے گئے تھے اسی سپنے کی ایک کڑی کے اندر میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میری کوئی کوشش ہے لیکن ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں محنت کروں اور میں بھارت کا نام روشن کروں ایک بار مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ڈاڑ ساب آپ کا کریئر تو باہر انڈیا کے باہر بڑی کنٹریز میں اور اچھا بن سکتا آپ کیوں نہیں جاتے میں نے ان کو جواب دیا اس بھارت کا مجھ پہ قرض ہے میں نے اپنی ٹگرییں یہاں سے کی ہیں یہاں کے کالیجز سے کی ہیں اس مٹی کا میں نے ان کھایا ہے یہاں میں نے پانی پیا ہے میرے بزرگ یہاں پر ہیں میرے بڑے یہاں پر ہیں میں اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا یہ مجھ پہ قرض ہے اس کا حق مجھا ادا کرنا ہے میری نسلوں کو ادا کرنا ہے جائے ہند